نمیشکار دوستو ویلکم ڈاؤس ایسٹرولوجی میں نیتو سنگھ دوستو مجھ سے جوڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے جسے کی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ سبھی لوگوں تک پہنچتی رہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسے کون سے کارن ہے جس کے کارن ہمارے گھر میں دریدرتہ آتی ہے بیقتی اپنے گھر کی بگڑتی ہوئی آرثک استیتی سے پریشان رہتا ہے چاہے وہ کوئی ہو ہم ہو چاہے آپ ہو ہم ہمیشہ پرشان رہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی دریدرتہ کیسے دور ہو اور ہم ناجانے کتنے سارے اپائے کر ڈالتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں دریدرتہ آنے کا سب سے بڑا کارن کیا ہے ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جنہیں کرنے سے ہمارے گھر میں دریدرتہ آتی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا آج ہم آپ کو بتائیں گی کونسی ایسی چیزیں ہیں جنہیں زمین پر رکھنے سے گھر میں آتی ہے دریدرتہ تو چلیے جانتے ہیں دیپک ہمارے آپ کے گھر میں پرتی دن جلائے جاتا ہے دیپک کا پریوک ہم بھگوان کی پوجہ کرنے کے لیے ان کی ارادنا کرنے کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیں کبھی بھی گلتی سے بھی دیپک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان اپرسن ہوتے ہیں اور گھر میں دریدرتہ کا نواز ہوتا ہے یا دیپک کو آپ کسی پلیٹ میں رکھ سکتے ہیں یا پروپر مندر بنایا ہے اگر اس میں دیپک رکھنے کا اسطحان ہے تو آپ وہاں پر دیپک رکھ سکتے ہیں دوسرا شیولنگ کی پوجہ ہم پرتی دن کرتے ہیں بہت لوگوں کے گھر میں شیولنگ ہوتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ جس گھر میں شیولنگ ہو اس گھر میں شیولنگ کا وزیزتھیان رکھا جاتا ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ کبھی شیولنگ کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے ہم سے کئی لوگ مندر صاف کرتے سمیں کئی بات شیولنگ کو زمین پر رکھ دیتے ہیں ہم میں سے جتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں شیولنگ ہے بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر مندر صاف کریں سارے بھگوان جی اٹھا رہے تو شیولنگ کو زمین پر رکھ دیا نہیں آپ کو کسی پلیٹ میں رکھنا ہے کسی کٹوری میں رکھنا ہے کہیں بھی رکھنا ہے لیکن زمین پر شیولنگ آپ کو نہیں رکھنا ہے ایسا کرنے سے گھر میں دریدردہ کا نواز ہوتا ہے تیسرا saligram saligram کی پوجہ بہت لوگ کرتے ہیں میں بھی کرتی ہوں saligram کی پوجہ سب ہی کرتے ہیں پر ایک بات ہمیشہ دھیان رکھیں کہ کبھی بھی saligram کو زمین پر نہ رکھیں اس سے آپ کے گھر میں آرثی کستیتی خراب ہو سکتی ہے آپ کے گھر میں آرثی کستیتی بگڑ سکتی آپ کے گھر میں آرثی تنگی آ سکتی ہے اگلا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مڑی ہے بہت لوگوں کے پاس مڑی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی مڑی ہے اسے بھی کبھی زمین پر نہ رکھے کسی نہ کسی چیز پر ہی رکھے کٹوری ہو یا جو بھی آسن آپ نے بنا رکھا ہے وہاں رکھے مڑی کو زمین پر رکھنے سے گھر میں سکسانتی نہیں رہتی اس گھر کی سکسانتی بھنگ ہو جاتی ہے اس گھر میں کلیش بڑھتا چلا جاتا ہے اور جہاں کلیش ہوتا ہے وہاں مالکشمی نواز نہیں کرتی اور دھن کی ہانی بھی ہوتی ہے ہم پرتے دن روزانہ دیوی دیتاوں کی پوجا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی سبکے ہوتے ہیں کبھی بھی بھگوان کی مورتیوں کو بھی زمین پر نہیں رکھنا چاہیے اس سے بھی آپ کے گھر میں اشانتی رہتی ہے گھر پر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں مندل صاف کرتے وقت فوٹو ہو مورتی ہو کچھ بھی ایک پلیٹ پنا لیجئے کچھ ایسا بنا لیجئے اس پہ رکھئے ڈائریکٹ زمین پر بھگوان کی فوٹو یا بھگوان کی مورتی نہیں رکھنی چاہیے یہ اچھا نہیں مانا جاتا اگلا ہے جنویو بہت لوگ جنویو پہنتے ہیں جنویو کو بہت ہی پویتر دھاگا مانا جاتا ہے اس لیے اسے بھی کبھی زمین پر نہیں رکھنا چاہیے نہ ہی فیکنا چاہیے اگر آپ کا جنویو خراب ہو گیا ہے تو اسے پیڑ کی ٹہنی میں بان دے یا پیڑ کی جڑ میں ڈال دے کبھی بھی اس کو ادھر دھر زمین پر نہیں فیکنا چاہیے ایسا کرنے سے بھی ماتا لکشمی ناراض ہوتی ہے اور اس گھر کی آرثی کے ستھی بگڑتی چلی جاتی ہے سونا پہننا بھی ہر کسی کو پسند ہے اور لیڈیز تو ویسے بھی سونے کی دیوانی ہوتی ہیں یہ آپ کی سریر کی سوبہ بڑھاتا ہے جس طرح آپ اسے پہن کے خوبصورت لگتے ہیں سونے کو بھی کبھی بھی زمین پر نہیں رکھنا چاہیے سونا زمین پر رکھنے سے آپ کے گھر میں آرثی کے ستھی خراب ہوتی ہے آپ کے آرثی کے ستھی پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اس لئے جب بھی سونا آپ نکال رہے ہیں یا چینج کر رہے ہیں تو کسی بیڈ پر رکھئے یا پھر کسی آپ ٹیبل پر رکھ سکتے کہنے کا مطلب یہ جو چیزیں میں آج آپ کو بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو کبھی زمین پر کھالی نہیں رکھنا چاہیے یہ اشب ہوتا ہے اس کے برے پریڈام ہم کو دیکھنے کے لیے آنے والے ٹائم میں ضرور ملتے ہیں اگلا ہے شنک شنک کا پریوگ ہر پوجا پارٹ میں کیا جاتا ہے بہت لوگ اپنے گھر میں بھی شنک رکھتے ہیں بینہ شنک وادن کی پوجا نہیں کرتے ہیں کیونکہ شنک کو ہندو دھر میں بہت پویتر مانا جاتا ہے کہتے ہیں جہاں پہ شنک ہے وہاں مالکشمی ویشنو جی کا نواز ہوتا ہے اسی لیے کبھی بھی شنک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے شنک کو کلال کپڑے میں رکھے یا پھر کسی برطن میں رکھئے شنک کو کبھی بھی جھوٹا لگا کر نہیں رکھنا جیسے آپ نے شنک بجایا اور ڈائریکٹ آپ نے ویسے ہی رکھ یا نہیں اگر آپ نے شنک بجا رہا ہے اس کے بعد آپ کو پانی سے شنک کو دھولنا یعنی آپ کو اسے پویتر کرنا ہے شنک بجانی کے بعد ہمیشہ اس کو دھو کر ہی رکھئے کیونکہ ایسا کرنا جو لوگ بجا کے ڈائریکٹ رکھ دیتے ہیں تو ماتالکشمی وہاں پہ ناراض ہوتی ہے اور جہاں اسی باتے جہاں مالکشمی ناراض ہو جائیں گی تو وہاں مالکشمی جب آئیں گی نہیں تو وہاں پہ دردرتا خود با خود نواز کرنے لگے گی اس لئے جب بھی شنک بجائیں اسے دھول کے رکھیں اور ساتھ ہی شنک کو ڈائریکٹ زمین پہ آپ کو نہیں رکھنا ہے اگلا ہے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں جو ٹوٹے ہوئی کنگی یوز کرتے ہیں اگر کنگی ٹوٹ جاری تو اسی سے اپنے بالوں کو سوار رہے ہیں ٹوٹے ہوئی کنگی سے بال نہیں سوارنا چاہیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں دردرتا کو آمنترت کرتے ہیں کیونکہ اس سے بھی ماتا لکشمی اپرسن ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں ٹوٹے ہوئی کنگی تو اس کو نکال کے باہر فیکے اور نئی کنگی لے کریں کیونکہ کنگی بہت مہنگی نہیں آتی ہے تو اس میں آپ لالش مت دکھائیے گلتی سے بھی کبھی بھی گروہ وار والے دن جھاڑو نہیں کھرینی چاہیے ایسا کرنا بھی اشم مانا جاتا ہے آپ جھاڑو کسی اور دن کھری لیجئے سب سے اچھا دن ہوتا ہے شکروار اس دن جھاڑو کھریدنے کا سب سے اچھا مالکشمی کا دن ہوتا ہے لیکن گروہ وار کو جھاڑو نہیں کھریدنی چاہیے اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت لوگ ہوتے ہیں اپنے گھر میں کھوڑا بہت سارے کھٹا کر لیتے ہیں اور فیکتے نہیں ایک سٹور بنا لیتے ہیں یا چھت پہ بہت لوگیں چھت پہ بھی کھوڑا پڑا ہوتا ہے اکھٹا کرتے جاتے ہیں اکھٹا کرتے جاتے ہیں یا آلس کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں دھیرے دھیرے دریدرتا کو آمندرت کر رہے ہیں کبھی بھی گھر میں کھوڑا اکھٹا نہیں کرنا چاہیے ترن صفائی کا دن چاہیے کھوڑا آپ کے گھر میں ہو تو آلس مت دکھائیں اپنے گھر کو صاف سترہ رکھیں اگر آپ چاہتے ہیں ماہ لکشمی آپ پر پرسند رہے اگر آپ چاہتے ہیں ماتا لکشمی کی آپ کے اوپر برسات ہوتی رہے اگر آپ چاہتے ہیں ماتا لکشمی کبھی آپ کے گھر سے روٹ کر نہ جائیں تو یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے ان کا دھیان رکھنا آپ کو بہت ضروری ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں اپنے لائف میں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو ایوائٹ کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جیون میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں کیونکہ اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں اور کوئی نہیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو انہی سب ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ کو دھیان دینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو جلسی بھی پسند آئے ویڈیو لائک کریں شیئر کریں مجھ سے جننے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے جے ماتا دی